اس دن انسان افسوس کرے گا اور کہے گا یا لیتنی قدم تو لحیاتی کاش کی میں ابھی زندگی میں جیسے آپ کو یہ زندگی ملیئن آئی قدو ٹولا کے مسلمانوں آئی پاگوڑ کے مسلمانوں جھارکن کے مسلمانوں سنو آپ کو یہ زندگی ملیئن ابھی آپ اپنی زندگی میں اپنے مانوں کو جمع کر رہے ہو ابھی ہمارے علی مرتضی صاحب چندہ کے لئے اعلان کر رہے تھے بہت سے لوگ اپنے جیب کے اندر پیسہ بھی رکھے لیکن جیب کے اندر پیسہ بھی رکھے ہوئے اور پیسہ خرچہ کر لیں گے تو کل سسرال کیسے جائیں گے نہیں نہیں دیں گے پیسہ نہیں دے رہا ہے اس کو سسرال کی پڑی ہے اس کو بازار کی پڑی ہے اس کو مارکیٹنگ کی پڑی ہے وہ آخرت کیلئے تیاری نہیں کر رہا ہے اپنے جیب سے پیسہ بھی نکال رہا ہے تو بہت کم دیرہ ہے اللہ تو کہتا ہے آئی میرے بندے میرے لئے اپنے مال کو خرچ کر لیں یہ مال تمہیں نہیں دیا ہے اور اللہ اپنے لئے مال مانگ رہا ہے لیکن اللہ کا دیا ہوا اس مال کو بھی بندہ خرچ نہیں کر رہا ہے اس کی وجہ سے قرآن کہتا ہے جب آدمی مجنے کے قریب پہنچتا ہے جب آدمی مرنے کی کانگار میں پہنچتا ہے موت کی وقت پہنچتا ہے قرآن کی آیت کی ذرائص آیت کو دیکھو وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ آئیاتِ يَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْ لَا خَرْتَنِي لَا جَلِمْ قَرِيب اللہ کہتا ہے میرے بندے اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ جو میں نے تمہیں رزق دے رکھا ہے جو تمہوں ہم نے روزی دے رکھ گئے جو مات ہم نے تمہیں دیا ہے اللہ کرام خرج کر لو اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس ملک الموت آجائے اس سے پہلے کہ تمہاری روح نکلنے کے لیے تیار ہو جائے تمہارے پاس موت آجائے تمہاری بینک بائلنس تیرے بینک بائلنس کے اندر جمع رہے تم اس پیسے کو نکال بھی نہ سکو تمہاری پیلنگیں دھری کی دری رہ جائیں گی تمہاری دولتیں وہی کے وہی رہیں گے اور اسی وقت انسان چیک کر کے کہے گا فیقول آئی اس وقت کہے گا انسان سے کہے گا لولا خرطنی ہلا اجل قریب آئی فرشتے تھوڑی سے محلت دے دے تھوڑا ٹائم دے دے تھوڑا وقت دے دے ابھی روح نہ نکال ابھی مجھے مت مار ابھی مت مار مت مار تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دے مجھے بینک جانے دے مجھے پیسہ نکال لے دے لولا خرطنی لا اجل قریب فاسد قواقم من صالحین میں لاکرہ میں صدقہ کرلوں مسجدیں بنا لوں مدرسوں میں پیسہ دے لوں یتیموں غریبوں کو اپنے مال کو بانٹنو اتنی محلت دے دیں فرشتہ کہے گا اتنی بھی تمہیں محلت نہیں ملے گی اس وقت انسان کہے گا کاش اپنے مال کو میں خرچ کر لیا ہوتا یا لیتنی قدم تلیحیاتی انسان کہے گا کہ کاش ہم نے اپنے زندگی میں اپنے مالوں کو خرچ کیا ہوتا تو آج یہ نام آیا مال یہ سرٹیفکٹ یہ بائیں ہاتھ میں مجھے نہیں ملتا کاش کہ ہم نے دنیا میں اپنے مالوں کو خرچ کیا ہوتا ہم نے شادی بیعہ میں لاکھوں لاکھ خرچ کر لیا ہاں آج بہت سے مسلمانوں کو دیکھئے دین کے معاملے میں پیسہ خرچ نہیں کرتا ہے لیکن شادی بیعہ میں فضول خرچی کرتا ہے لاکھ لاکھ دو دو لاکھ پانچ پانچ لاکھ تک بھی خرچ کرتا ہے مسجد میں جب چندہ دینی کی بات آئی تو دس بیس روپیہ نکال کر کے دیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ قرآن کی آیتیں کوئی لیلہ مجلو کی کہانی نہیں ہے کوئی آج آپ کے سامنے کوئی منتر نہیں پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں قرآن کی آیتوں کو دیکھو قرآن کہتا ہے یا لیتنی قدم تلیہ آتی کل قیامت کے درے انسان کہے گا کہ کاش کاش ہم دنیا کے اندر اللہ کے لئے کچھ کر لیے ہوتے مسجدیں بنا لیے ہوتے مسجدوں کے لئے اپنے مالوں کو خرچ کر لیا ہوتا اپنا مال آئی میری بہنوں زیورات سے محبت کرنے والیوں اپنے بالیوں سے محبت کرنے والیوں آئی میری بہنوں ذرا سن لو یہ تمہاری جو زیورات ہیں اللہ کی قسم جب جنابِ محمد رسول اللہ نے جب جہنم کا منظر سنایا اور آپ نے بتایا رائی تنار میں نے جہنم کو بھی دیکھا ہے اور جہنم کے اندر میں نے عورتوں کو زیادہ جلتے بھی پایا ہے میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو زیادہ جلتے بھی پایا ہے انہی عورتوں میں سے ایک اٹھے اور سوال کر بیٹھے یا رسول اللہ کیوں جن رہی تھی کیا قارن کیا ریزن ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورتیں زیادہ لانتان کیا کرتی ہیں اپنے شہروں کے نفرمانیاں کیا کرتی ہیں آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرو اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرو عورتوں نے اپنے زیورات نکال کر کے میں رکھ دیا آپ کی چادت میں رکھ دیا میری پیاری بہنوں ذرا خور کرو مرنے کے بعد کہیں آپ کو بھی افسوس نہ کرنا پڑے کاس کہ ہم بھی مسجدوں کے لئے اپنے پایل دے دیئے ہوتے کاس کہ ہم اپنے چوڑیاں نکال کر کے دے دیئے ہوتے اور مرنے کے بعد آپ کو بھی کہیں افسوس کا سامنا نہ کرنا پڑے یا لئی تنی قدم تو لہائیاتی کل قیامت کے دناز میں افسوس کرے گا کہ دنیا میں ہم آخرت کے لئے کچھ کر لئے ہوتے تو آج مجھے یہ یہ ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا آواز آئے گی خوزو فعلو سم الجحیم سلو آواز آئے گی پکڑو جہنم کے اندرے سکھوڑ ڈال دو پکڑو اس مجرم کو جہنم کے اندر ڈال دو انسان اس وقت کہے گا آئے اللہ میری نیکیاں کہاں گئی میں نے نیکیاں جو کی تھی وہ نیکیاں کہاں چلی گئی آئے اللہ میں مسلمان تھا میرا نام آیامال مجھے دائے نے ہاتھ میں پھو نہیں ملا یہ بائے ہاتھ میں نام آیامال یہ میری نیکیاں کẻن چلی گئی آئین الحسناتی یا رب العالمین آئے اللہ میری نیکیاں یہاں چلی گئی میری نیکیاں کھا چلی گئی میں نے تو مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑی تھی میں نے تقریریں بھی سنی تھی میں نے لوگوں کو میں نے پیسہ بھی دیا تصدہ خیرات بھی کیا تھا اے اللہ میری نیکیاں کہاں چلی گئے آواز آئے گی تیری نیکیاں تیری جلن تیری حسن نے تمہاری ریاکاری نے تمہاری شوبازی نے تمہاری نیکیوں کو ختم کر دیا تم نے کچھ نیکیاں بھی کی تھی وہ نیکیاں تم نے دیکھاوے کے لیے کیا تھا آج مسلمانوں کو ذرا دیکھو اگر میرے بھائیوں کوئی عمل بھی کرتا تو ریاکاری شامل لے نماز پڑھ رہا تو فوٹو کھیچ رہا ہے بہت سے لوگوں کو دیکھئے عمرہ میں گیا حج کرنے کے لیے گیا ہر چیز کا فوٹو ڈال رہا فویس بک کے اندر ہاں ہر چیز کا ابھی میں تواف کر رہا ہوں اس کا بھی ویڈیو بنا رہا ہے اب بتائیں اس کی نظر ویڈیو پہ بنانے پہ ہے کہ اس کی نظر اس کے اندر تواف کے اندر رہے پور کیجئے آدمی کسی کو بہت رمضان کے مہینے وہ بہت سے لوگوں کو دیکھئے گا بہت دیکھا ہوگا آپ نے کسی غریب کو کپڑا دیرہ فوٹو کیچ کر کے ڈال رہا ہے عجیب حال ہے پہلے کے لوگ نیکی کر دریا میں ڈال لیکن آج کا معاملہ ایسا ہے نیکی کر فیس بک میں ڈال نیکی کر وات شب پہ ڈال نیکی کر انسٹرا گرام پہ ڈال آج ریاکاری داخل لے میرے بھائیو امام ایک آئنات نے کبھی فرمایا تھا اِنَّا خوافما خوافوالیکم مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈال اس بات کا ہے کہ میرے بات تم شرک کے ازغر کرنے لگو گے چھو تم شرک کے ازغر کرنے لگو گے پوچھا گیا شرک کے ازغر کیا ہے آپ نے فرمایا اِنَّا دکھاوا کرنے لگو گے ریاکاری کرنے لگو گے شعبازی کرنے لگو گے اور یاد رکھنا کودو ٹولا کے مسلمانوں یہاں پاکڑ کے مسلمانوں یاد رکھنا منسلہ یورائی فقدہ شرق جس نے دکھاوے کے لئے نماز جیسی عبادت بھی کیوں نہ کی ہو اگر اس نے دکھاوے کے لئے کی ہے تو وہ نماز وہ بھی شرکہ ہے منسلہ یورائی فقدہ شرق جس نے دکھاوے کے لئے نماز پڑھی سجدہ کیا رکھوں کیا اور اگر دکھاوے کے لئے کیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لوگ مجھے نماز ہی کہیں تو میرے بھائیوں وہ نماز نماز نہیں ہے بلکہ وہ نماز دوس کو جہنم میں پہنچانے والی ہے جو نماز دکھاوے کے لئے پڑھا جائے کہ لوگ مجھے نماز ہی کہیں تو ایسے نمازیوں کے لئے جہنم ہے جہنم کا ایک حصہ ہے ایک جگہ جس کو وائل کھا جاتا ہے جہنم کا ایک جگہ جس کو وائل بولا جاتا ہے وادہ یہ وائل کے اندر اس کو ڈھکل دیا جائے گا جو نماز کے اندر دکھاوے کے لئے نماز پڑھتا ہے فرمایا من صلح یو رائی فقد اشرق ومن تصدق یو رائی فقد اشرق جو دکھاوے کے لئے صدقہ خیرات کرتا ہو میرے بھائیوں اس کو بھی جہنم کے اندر پھیک دیا جائے گا اس کی بھی نماز اس کا بھی صدقہ خیرات بھی قبول نہیں کیا جائے گا بہت سے لوگ دکھاوے کے لئے صدقہ کرتا ہیں ومن صام یو رائی فقد اشرق اور جو بکھاوے کے لئے روزہ رکھے یہ بھی شرک ہے اور وہ حدیث آپ کو معلوم ہے ابو حریرہ کہتے ہیں جب وہ اس حدیث کو ابو حریرہ بیان کرتے تھے تو بیان کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے تھے بیان نہیں کر پا رہے بیان کرنے کے لئے اٹھے کھڑے ہوئے آؤ میں تمہیں محمد رسول اللہ کی ایک حدیث سناو حدیث سناتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تین لوگوں کو لائے جائے گا میدان محصر میں تین لوگوں کو لائے جائے گا اتنا بولنا تک حضرت یا بورے رب عوص پھر اس کی سر کے اوپر پانے ڈالا جاتا پھر ہوش میں آتے ہیں پھر کہتے ہیں میں نے محمد رسول اللہ سے سنا آئے آپ نے پروایا قیامت کی دن میدان محصر میں تین لوگوں کو لائے جائے گا ان میں سے ایک عالم ہوگا ان میں سے ایک صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا اور ان میں سے ایک جہاد بھی سبیل اللہ مجاہد ہوگا تین لوگوں کو بلائے جائے گا پھر اتنا بیان کرتے کرتے جیسے عالم کا نام آیا ویسے امام ویسے ابو حریرہ بے ہوش ہو گئے پھر اس کی سر کے اوپر پانے ڈالا گیا ابو حریرہ اٹھے اور کہنے لگے میں نے محمد رسول اللہ سے سنا آئے آپ نے پروایا جب عالم کو بلائے جائے گا اور عالم سے کہا جائے گا باتا تم نے دنیا میں کیا کیا وہ کہے گا میں نے دنیا میں تقریر کی دنیا میں میں نے دین کا کام کیا آئے اللہ میں نے یہ کیا اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے تو نے دنیا میں اس وجہ سے یہ کام کیا تاکہ لوگ تمہیں عالم کہیں تاکہ لوگ تمہیں مقرر گئیں تاکہ لوگ تمہیں عالم اور مفتی کہیں تاکہ لوگ تیرا نام لیں اس وجہ سے تم نے یہ عمل کیا ہے تم نے یہ کام کیا ہے تمہیں دنیا میں شہرت مل گئی تمہیں دنیا میں لوگوں نے عالم کہہ دیا ہے تم جو تم نے جو سوچا تھا وہ تمہیں دنیا میں مل گیا اب یہاں تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے آئی فرشتوں پکڑو اس عالم کو جہنم کے اندر پھیک دو کیونکہ اس نے یہ عمل کیا تھا اس کے اندر ریاکاری شاملتی اس کے اندر دکھاوا شاملتا پکڑو اور جہنم کے اندر دال دو میرے بھائیو ایسے عالم کو جو ریاکاری کے لیے کوئی عمل کرتا ہے ایسے علماء کو بھی جہنم کے اندر پھیک دیا جائے گا امام حراب ابو حریرہ یہ حدیث بیان کرتے کرتے رونے لگتے اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں بھی تو حدیث بیان کرنے والا ہوں اے اللہ میری اس عمل کو اللہ تو قبول کر لے ریاکاری میں مطلق نہ میرے پیارے ساتھیوں کتنے علماء ایسے ہیں جو ریاکاری کے لیے بہت سا کام کیا کرتے ہیں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اللہ تو ریاکاری سے بچا لے ان میں سے ایک دوسرا آدمی جو صدقہ خیرات دان پان کرنے والا ہوگا مسجدوں میں چھپکے چھپکے جب مسجد کے لیے چندہ کرنے کے لیے جاؤ کم پیسہ دے گا نام لو اور لے گا اور دے گا اور تھوڑی سی اور دعا دے دو تو اور دے گا لوگوں میں ذرا نام لے لے کر کہ بولو تو اور دے گا یعنی لوگ مجھے سقی سمجھے دینے والا سمجھیں آگاہوں والا محلے والا بہت دان پان کرنے والا سمجھیں چھپکے چھپکے کہیں دینے کی بات آئے تو اس کے جیب سے ایک روپیہ بھی نہ نکلے میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو بھی کل قیامت کے دن لائے جائے گا اور اسے کہے گا تم نے دنیا میں کیا کا کیا وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے لیے میں نے یہ کام گیا میں نے مدرسوں میں اتنا پیسہ دیا میں نے مسجدوں میں اتنا پیسہ دیا میں اتنے غریبوں کی کفالت کرتا تھا اتنا یتیموں کی کفالت کرتا تھا اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے تو دنیا میں یہ کام تو کرتا تھا لیکن تو ریاکار تھا تو شعباز ہی کرتا تھا دنیا میں لوگوں کو دکھایا کرتا تھا یہ لوگوں کو یتیم غریب کو دینے کے بعد تم پیپروں کے اندر چھاپ لیا کرتا تھا لوگ تیرا نام جان ہے بڑا سخی ہے بڑا دینے والا ہے تمہیں دنیا کے اندر بڑا سخی کہا گیا بڑا دینے والا فیاض کہا گیا لیکن میری نظر میں تو فیاض نہیں ہے تم نے دنیا کے لئے یہ کیا ہے تم نے جو چاہا تمہیں وہ مل گیا یہاں پہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے آئی میرے فرشتوں خضوح و فغلو پکڑو اور اس کو جہنم کے اندر دال دو اس کو پکڑا جائے گا اس کو بھی جہنم کے اندر دال دیا جائے گا میرے پیارے ساتھ ہیو ذرا قور کرو اسی طرح قصد تیس رات میں جو مجاہد بیس ملی اللہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوگا لڑتے 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 شہید کر دیا گیا ہوگا میرے بھائیوں اس کو بھی بلایا جائے گا وہ کہے گا کیا کر کے آئے ہو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے لیے اپنی جان قربان کر دی لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا میرا ہاتھ کٹا میرا پیر کٹا میری گردنیں کٹی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا آئے اللہ میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا ہے کیونکہ یہ کام تیس وجہ سے کیا ہے تاکہ تُو اس وجہ سے لڑنے کے لیے گیا تاکہ لوگ تمہیں مرنے کے بعد شہید کہیں پیپروں میں تیرا نام شہید لکھیں تیری نیت یہی تھی لوگ تمہیں مجاہد فی سبیل اللہ کہیں تو اللہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے نہیں گیا تھا اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کیا ہے اس وجہ سے یہاں پہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا ایسے مجاہد کو بھی کے بارے میں کہا جائے گا فرشتو خوزو خوفہ اللہ آئی میرے فرشتو پکڑو اور اس کو بھی جہانم کے اندر پھیک دو غور کرو ریاکاری کتنی بوئی چیز ہے اس وقت انسان افسوس کرے گا کاش کہ میں بے ریاکاری نہ کیا ہوتا کاش کہ میں دکھاوے کے لیے عمل نہ کیا ہوتا کاش کہ میں اللہ کے لیے عمل کر لیا ہوتا اس وجہ سے میرے پیارے احساس ہی ہو سلف صالحین کی زندگی دیکھو اگر کوئی وہ عمل کیا کرتے تھے تو اللہ کے لیے کیا کرتے تھے اور باقیدہ دعا مانگا کرتے تھے ربنا تقبل مننا آئے اللہ تو ہماری عبادت کو قبول کر لے روزہ رکھ لینے کے بعد نماز پڑھ لینے کے بعد تلاوت کر لینے کے بعد فوراں وہ بیٹھ نہیں جایا کرتے تھے اور ہمارے اور آپ کی طرح مسجدوں کو ویران کرنے والے لوگ نہیں تھے سلف صالحین کی زندگی دیکھو نماز یہ روزہ گزر جانے کے بعد ماہ رمضان گزر جانے کے بعد اب دیکھیں چھان ابی عید کا نظر رایا اب مسجد کے اندر آپ صبح کے وقت فجر میں جائیے زہر میں جائیے جو مسجدیں فل نظر آتی تھی آپ کو وہ مسجدیں ویران نظر رائیں گی لیکن سلف صالحین کو دیکھئے رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد وہ چھے مہینہ تک وہ دعا مانگا کر دیتے کہ اللہ آئے اللہ میری عبادت کو ریاکاری میں نلکھنا آئے اللہ میں نے جو دان پانچ سلکہ کیا ہے آئے اللہ اس کو ریاکاری میں نلکھنا آئے اللہ میں نے جو روزہ رکھا ہے آئے اللہ اس کو ریاکاری میں نلکھنا آئے اللہ میں نے جو تلاوت کیا ہے آئے اللہ تیرے لیے کیا ہے آئے اللہ میری اس عبادت کو اللہ ریاکاری میں نلکھنا چھے مہینے تک ربنا تقبل دعا انا و سلاتنا و سیابنا و قیامنا کو دعا مانگا کرتے تھے لیکن مسلمانوں غور کرو یہ سلف صالحین تھے جو کوئی عبادت کر لینے کے بعد اپنے آپ کو جنتی نہیں سمجھتے تھے ہمارا اور آپ کا حال دیکھئے نماز پڑھنے کے بعد ایسا لگتا فریشتہ لاکر کے سرٹیفکٹ دے دی ہے روزہ رکھ لیا بہت بڑا کام کیا ہے رمضان کے مہینے میں خوب تقریریں سنتے تھے تلاوہ سنتے تھے موبائل میں سب کچھ ڈیلٹ تھا جیسے رمضان ختم وہ سب اب ڈیلٹ کر دیا اب کیا بھجپوری گانا لیایا پھر الگ الگ چیزیں لیایا اب چل دھما دھم چلتا دیکھ رہے ہیں غور کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا اللہ کے اوپر احسان کر دیا بہت بڑا احسان کر دیا ہے غور کیجئے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھو وَإِذَا يَرَبَوْ عِبْرَاهِمُ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں کے دونوں خانہ کعبہ بنا رہے ہیں دونوں کے دونوں باپ بیٹا مل کر کہ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ بنا رہے ہیں اور خانہ کعبہ بناتے بناتے دل میں یہ خیال نہیں خیال ہی آ رہا ہے دل میں خیال لاتا ہے کہ کہیں یہ خانہ کعبہ میں بنا رہا ہوں اور ایسا نہ ہو کہ میرے دل کے اندر یہ ہو کہ میں بہت بڑا کام کر لیا ہوں اب یہ میرے لئے جنت کن فرمائے اب یہ خیال جیسے ہی آیا ویسی وہ دعا کرنے لگے ربنا تقبل مننا اِنَّكَانْ تَسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اے اللہ ہماری اس عبادت کے قبول کر لے اے اللہ یہ مسجد ہم بنا رہے اللہ تیرے لئے بنا رہے ہیں تیرا گھر تیرے لئے بنا رہے ہیں اے اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے اِنَّكَانْ تَسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اے اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے میرے بھائیو ذرا غور کرو پہلے کے لوگ کوئی عبادت کر لینے کے بعد ریاکاری نہیں کرتے تھے دکھاوا نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے لئے کام کیا کرتے تھے کل قیابت کی دن انسان جب جی کے گا میرے میری نیکیاں کہاں گئی میں نے بھی تو مسجدیں بنائی تھی میں نے بھی تو مدرسوں میں پیسہ دیا تھا میں نے بھی دان بان کیا تھا اللہ کہے گا تیری نیکیاں تیری ریاکاری نے ختم کر دی تیری نیکیاں تیری تیری حسد نے تیری جلن نے اور تمہاری برائیوں نے اس کو ختم کر دیا ہے اس وقت انسان افسوس کرے گا خاص کہ میں دنیا کے اندر یہ عمل اللہ کے لئے کیا ہوتا تو آج مجھے یہ سام نہ کرنا نہ کردہ ڈالو اس کو جہنم تندہ